موسیقی یو آکاش وانی جمعو ہے گوجری خبران اشمارہ نالوں عبید الرحمن وزیراعظم نرندر موڈی اس مہینہ گی تری تاریخ نہ عالمی محولیاتی لاحی عمل اجلاس میں شرکت کی خاطر دبائی گا دو روزہ دورہ ور روانہ ہو رہے ہیں یو اجلاس اقوام متحدہ گی محولیاتی تبدیلی ور لاحی عمل گو حصو ہے اس اجلاس کے دوران محولیاتی تبدیلی تا ماحول گا تحفظ گی خاطر اجتماعی اقتعامات ور تبادلہ خیال کیو جائے گو واضح رہا کہ گلاسکو میں ہوئی کوپ چھبی گا دوران وزیراعظم نرندر موڈی نے ماحول گا تحفظ خاطر پانچ اہداف گو اعلان کیو تھو جسنا پانچ امرت گو نا دیتو گو تھو اس وقت وزیراعظم نے ماحول گا تحفظ خاطر مشن لائف سٹائل گو بھی اعلان کیو تھو بارتیا جی ٹوئنٹی صدارت کے دوران محولیاتی تبدیلی گو موضوع کافی اہمیت گو خامل رہو اور اس زیمن میں نوی دلی گے اندر کافی بڑا اقدام بیچایا گیا کاب اٹھائی بھی اس زیمن میں ایک اہم قدم ہے اور وزیراعظم نرندر موڈی ماحولیاتی تحفظ گا نال نال باک باک ملکان گا لیڈرنال باہمی ملاقات بھی کریں گا لیفٹنینٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں انتظام کونسل نے بجلی کی وزارت تین پانچ سو میگا وارٹ اضافی بجلی خریدن نا منظوری دے دیتی ہے اس بجلی نال سرمایی موسم میں جمہ کشمیر یوٹی کے اندر بجلی ضروریات نا پورو کیو جا سکے گو اس میٹنگ ماں لیفٹنینٹ گورنر گا صلاحکار راجیو رائے بٹناغر چیف سیکٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا تھے پرینسپل سیکٹری ڈاکٹر مندیب کمار بنداری نیوی شرکت کی مرکزی سرکار نے آیو شمان بھارت تیبی مراکز گا نانا تبدیل کیو ہے ہون ان مرکزہ نا آیو شمان آروگیا مندر گا نا دیتو گیو ہے جس کی ٹیگ لائن آروگیا پرامام دھنم ہے مرکزی وزارت سید نے تمام ریاستہ تے مرکزی زیر انتظام علاقہ نہ ایک چٹھی لکھ ہے حکم نام جاری کیو ہے کہ وہ تمام موجودہ آیو شمان مرکزہ گا نانا تبدیل کریں اور اس کام نامکمل کرنور طبی مرکزہ گا تبدیل شدہ نانگی تصویر بھی اپلوڈ کریں زیلہ پونچ کا ڈیپٹی کمیشنر یاسین ایم چودری نے دیگر آل آفسران کے ہمراہ پر نئی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ایچارٹی تے بجلی مرکز گو دور لائیو اس دوران پروجیکٹ کا کئی انجینئر بھی موجود تھا ڈی سی مصوف نے پروجیکٹ کی تفصیلی جانکاری لیو اور ہو ریا کم کاج گو بھی جائز لیو اس دوران ڈی سی مصوف نے ٹنل مکم کاری افراد وستہار قسم گا تحفظ نا یقینی بنان ورزور پائیو اس پروجیکٹ کا مکمل ہون ور عوام نا کافی فائدو حاصل ویگو اور مکامی آبادی کی ترقی میں یہ پروجیکٹ اہم کردار ادا کرے گو زیلہ ڈوڈا میں عمد و رفت محکمہ کی طرفوں ٹریفک قوانین کی بے ذابت کی کرنا لانگ اخلاف سخت محیم شروع کی گئی ہے زیلہ ماجسٹریٹ ڈوڈا جناب ہروندر سنگھ کا حکم نامہ ور اس محیم کی شروعات کی گئی ہے اس محیم کو مقصد زیلہ کے اندر ہون علا سڑک خادثہ مرکابو پانو اور عوام نا جانی تحفظ فرام کرنو ہیں اس زیمن میں زیلہ ڈوڈا کے اندر بخ بخ جگہ میں ٹریفک قوانین کی اخلاف فرضی کرنا لانگ اخلاف جایا گیا اقدامات کی تفصیلی رپورٹ اے آر ٹی اور ڈوڈا راجیش گپتہ کی طرفوں پیش کی گئی اس محیم کے دوران سڑک خادثہ تھی تحفظ قوانین بے ذابت کی ور لائسنس رد کرنگا نوٹس تیگڑی چلاتے وقت چالک کے اندر ذمہ داری کو ایساس پیدا کرنو ہیں اے آر ٹی اور ڈوڈا نے دستی ہوئے کہ یہ محیم زیلہ کے اندر جاری رہ گی تاکہ شدید سردیاں کے دوران سڑک ورام دورفت نہ محفوظ تھی یقینی بنائے ہو جا سکے زیلہ رامبان کی پنچائیت زیانی میں آئیوشی تیبی مرکز چھوچاتر گیر سرکاری تنظیم تھی نوودیا ایکسپریس امداد ٹرسٹ کی طرف ایک کیمپ نکت کرائی گیا جس میں سرکار کی بک بک سکیما بارے جانکاری مفتی بی جانچ کے نال نال بک بک بیماریاں کے متعلق بیداری پیدا کی گئی اس دوران تیبی جانچ وستے آیا لوکاں گو بی پی تے ایچ بی ٹیسٹ کیا گیا نالی شگر کا ٹیسٹ بھی کیا گیا جمہو گا ایم ایس ٹیڈیم میں آج شام تھے ایل ایل سی سی سیزن دو گا چار کھیڑ مقابلہ منعقید کرائے جارے ہیں کرکٹ کی اس بڑی تقریب نامنقید کران خاطر حفاظت کا کڑا اقدامات کیا گیا ہے بین القوامی کرکٹ کھلاڑیاں نے مندران گا شہر جمعوں میں آنو شروع کر دیتو ہے اس تقریب گا دوران کرکٹ شائقین بین القوامی کرکٹ کھلاڑیاں جن میں محمد کیف ارفان پتھان یوسف پتھان گوتم گمبیر سورش رینا کرس گیل شین وارسن تے علاوہ کئی دوجہ کھلاڑیاں نہ برائے راست کرکٹ کھیڑ نہ دیکھ سکیں گا چار میچیں گے اس سیریز گو پہلوں مقابلوں خربجن سنگھ کی ٹیم منی پال ٹائگرز تے ایرون فینچ کی ٹیم سو تھرن سپر سٹار کے درمیان کھیڑے جائے گو یہ کرکٹ مقابلوں شام ساتھ بجے شروع گیا گو واضح رہا کہ ایم ایس ٹیڈیم میں بین القوامی کرکٹ مقابلہ گئی ہے تقریب تری سال بعد دوبارہ شروع کی گئی ہے سال انیس اوٹھاسی میں اس سے میدان ور بھارت تے نیوزیلینڈ بشکار کرکٹ مقابلوں منقید کرائے گئے تھو اس سیریز گا باقی میچ نتی تری نومبر تے ایک دسمبر دیگر ٹیمہ بشکار منقید کرائے جائیں گا اس زمن میں سڑک ورام دورفت خاطر ایس ایس پی ٹریفک جمعوں گی طرفوں عوامی سہولت خاطر خدایات بھی جاری کی گئی ہیں اس کے نالی گوجری خبروں کو یوش مارو مک کیوں موسیقی